تو کیا حال ہے سب کا پاکستان دیفنس انیلسز میں گوشام دید اور اس چینل میں ہم دیفنس سے ریلیڈیڈ نیوز اور ڈیویلپنٹس کے بارے میں بات کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں پہلی خبر پاکستان کے میزال سسٹم کے بارے میں ہے آئیس پی آئی کے ریلیس کی گئے ویڈیا کے مطابق پاکستان نے کامیابی کے ساتھ غوری میزال سسٹم کے ٹریننگ ٹیسٹ کا تجربہ کیا ہے غوری میزال کنونشنل اور نیوکلیئر وارہیڈ لے کے جانے کا کیپیبل ہے اور اس کی ٹوٹل رنج تیرہ سو کلیمیٹر تک کی ہے یہ ایک انٹرمیڈیڈ میزال ہے اور یہ میزال پاکستان کے پاس بہت عرصے سے ہے چونکہ پاکستان کے پاس یہ میزال بہت پہلے سے ہے اس لئے اس بات کا انزازہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آئیس پی آئی کے چاندیف سے جو ویڈیا لانچ کی گئی ہے اس نے میزال سے ٹریننگ ٹیسٹ کے طور پر یوز کیا گیا ہے یا اس میں ایڈیشنل فیچر سے اضافہ بھی کیا گیا ہے اس سے پہلے غوری میزال لیکوڈ فیول پر پاور رکھ گیا گیتا تھا اور سپیکیلیشنز کے مطابق اب اس میں سوالڈ فیول کیئر بیلٹی کو شامل کیا گیا ہے جس سے اس کا ترسٹ بہت انکریز ہوگا اور لانچنگ کے طوران اس کے اندر سپیڈ بہت زیادہ انکریز ہوگی دوسری فبہ پاکستان شیرزل آکروبیٹک ٹیم کی فراہم کردر نیوز کے بارے میں ہے جس کے مطابق پاکستان کو چائنا 48 ونگ لونگ 2 UAV یعنی انمائنڈ لیڈیل بہیکل ڈرونز پروائیڈ کرے گا اس نیوز کے بارے میں ابھی ٹوٹل کوسٹ ہیں کس ٹائم فریم کے اندر یہ ڈرونز پروائیڈ کیے چاہیں گے یا کس سیکمنس میں ڈرونز پروائیڈ کیے چاہیں گے یہ سوالے سے بھی کوئی انفرمیشن سامنے نہیں آئی ہے لیکن یہ سٹیل کے مطابق چائنا پاکستان کو کمپلیٹ ٹی او ٹی یعنی ٹرانسفر ٹیکنالوجی فراہم کرے گا ابھی اس چیز کی کانفرمیشن بھی سامنے نہیں آئی ہے کہ ڈرونز چائنا میں پروڈیوز کیے جائیں گے یا پاکستان میں یا مینفیکٹرنگ شیرز دونوں کے دل میں ہم سپلیٹ ہوں گے لیکن زیادہ چانس اسی چیز کا ہے کہ یہ ڈرونز جوئنٹلی پروڈیوز کیے جائیں گے اور ان ڈرونز کو پاکستان کی جانب سے پاکستان ایرانورٹیکل کمپلیکس اور چائنا کی طرف سے شینگڈو ہیئرکرافٹ انڈسٹریل مل کر بنائیں گے ان ڈرونز سے پاکستان کی انمنٹ ایریل کیپیویلیٹی بہت زیادہ انکریز ہوگی اور اس طرح کی آپ کو فتا ہوگا کہ پاکستان اس طرح کی ویکر کو اپریٹ کرنے میں ابھی بھی انیشیل سٹارٹر ہے تو اس طرح کی موڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کر کے پاکستان اس میں بہت زیادہ ایکسپیرینس حاصل کر سکتا ہے اور اس شعبے میں بہت زیادہ بیٹری لائے سکتا ہے اپنی آخری حبر میں پاکستان ٹرکی سے ٹائی ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیگاپٹر کے ساتھ ساتھ چائنا سے زیٹین ایم ای اٹیک ہیلیگاپٹر گریدنے پر بھی زور دے رہا ہے جیسا کہ آپ کو بکا ہے ٹرکی اور امریکہ کے درمیان لیشنشپ آج کے لیے اچھے نہیں ہیں اور ٹرکی کی گرنسی کا ڈاؤن پول بھی امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے اس کے لیوہ امریکہ اور ٹرکی کے درمیان جو اف تھرٹی فائل لائٹننگ بھی فائٹر جیٹ کی ٹیل ہوئی ہے امریکہ اس میں بھی پروبلمز ریئیٹ کر رہا ہے اس حوالے سے پاکستان اور ٹرکی کے درمیان جو اٹیک ہیلیگاپٹر کی ٹیل سائن ہوئی ہے اس میں ایک یو ایس بیسٹ آئیٹار کمپنی یعنی انٹرنیشنل ڈرافک فور آرمز ریگولیشن باڈی وہ پروبلمز کر سکتی ہے لیکن اس حوالے سے بھی کوئی کنفرمیشن سامنے نہیں آئی ہے اور یہ ساری سے سپیکولیشن پر بات جاری ہے انہیں صورتحال کو ہور میں رکھتے ہیں پاکستان ایک آرڈرنیر اٹیک ہیلیگاپٹر غریبنے پر وار کر رہا ہے جانہیرہ زی ٹین ایم ای اٹیک ہیلیگاپٹر پیپل لیبریشن آرمی کی زی ٹین اٹیک ہیلیگاپٹر کا ایک سپورٹ ویریانٹ ہے جس میں ایک ایمپرووڈ انجین اور کئی ایڈیشنل فیچر شامل کیے گئے ہیں جو کہ اس کے بیس ویریانٹ سے کافی حد تک بہتر ہیں اگر پاکستان کو یہ دولو اٹیک ہیلیگاپٹر اور ایس کے ساتھ کمٹرکٹن پہل ای ای ایچ ونز اٹیک ہیلیگاپٹر میں جائے تو پاکستان کی ہیلیگاپٹر فرید بہت سٹرانگ ہو جائے گی پاکستان کے پاس ٹاپ ٹین اٹیک ہیلیگاپٹر شامل ہوں گے جیسے حوالے سے جو فرزر ڈیولیپمنٹ ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی لائک دس ویڈیو سبسکرائب اور اگر آپ پی کوئی فیڈبیک ہے تو کمنٹ باؤس پر زور ڈالیے تب تک کے لیے پیس آؤٹ پاکستان زندہ وار